نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیشمک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹیٹ مدھ پردیش شتیزگڑ کے فیس بک پیچ کے ذریعے مجھے لائیو آج کی کیا کچھ بڑی خبریں ہیں جن پر لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے اور سب سے پہلے سٹک جانکاری کے ساتھ آپ تک وہ اپڈیٹز بھی ہم پہنچا رہے ہیں ان کا ذکر کر لیتے ہیں چاہے اسے پردیش کے لحاظ سے کہیں یا پھر پورے دیش کے لحاظ سے کہیں آج جس خبر پر لگاتار ہر کسی کی اور خاصتہ اسے ہماری نظر بنی ہوئی ہے وہ ہے جمہ کشمیر یعنی کہ گھاٹی میں کیا کچھ اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں گھاٹی میں اس وقت کیا کچھ جاری ہے جہاں کل روی بار رات کو جب عمر عبداللہ محبوبہ مفتی تجاد لون جیسے دگجو کو نظر بند کرنے کے خبر سامنے آئی تو ایک سیاسی بھوچال یہاں پر دیکھنے کو ملا دراصل دھارہ تین سو ستر ہو انوچید پہتی سے ایک آز ذکر ہو یا پھر کشمیر گھاٹی سے جڑے جو ماملے ہو اسے لے کر کہا جا رہا ہے کہ مودی سرکار کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے جو بیٹک چل رہی تھی وہ فیلال ختم ہو چکی ہے لیکن گھاٹی کو لے کر آج کیا بڑی تصویر ہو سکتی ہے اس پر نظر ہماری بنی ہوئی ہے مدھے پردیش اور باقی جو اسٹیٹس ہیں وہاں پر بھی سرکشہ کے لحاظ سے بارڈر جو سائیڈ ہیں وہاں پر کڑے انتظام کر دیئے گئے ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے جو حلچل ہے جو گتیویدیاں ہیں جو سندگ طور پر کئی بار سامنے آتی ہے وہ نہ آئے حالانکہ جب دگوجہ سنگھ نے یہ کہا کہ اگر کیندر سرکار مودی سرکار دخل اندازی کشمیر کے ماملوں میں کرے گی تو اس کا خامیازہ بھی یہاں پر بھوگت نہ پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ غلط ہوگا سیدھے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جمہ کشمیر کی عوام منچین چاہتی ہے اور مودی سرکار اسے لے کر کچھ بڑے اعلان یا پھر آدیش نردیش کے طور پر سامنے دے سکتی ہے پر جو دو مکھے چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو یا دھارہ 370 ہو سکتی ہے یا پھر انوشیت 35 اے جسے لے کر ہم برسوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آخر اس کے چلتے کس طرح سے جمہ کشمیر کو ایک وشیش راجے کا درجہ دیا جاتا ہے لیکن کیا یہ دونوں ہی ہٹیں گے اس کے بعد جمہ کشمیر میں ایک بڑا بدلاغ ہوگا یا نہیں اترکت بلو کی تیناتی وہاں پر سرکشہ کے جوانوں کی کر دی گئی ہیں کئی بٹالین کئی چپے چپے پر سرکشہ تیناتی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سکول, کالج, یونیورسٹی بند ہے موبائل سیوہ تھپ کر دی گئی ہے انٹرنیٹ سیوہ تھپ کر دی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو آوہ جاہی ہے اس پر بھی کافی حد تک روک لگی ہوئی ہے ساتھی جس طرح کی گتیویدیاں ہیں اس کے چلتے دھارہ 144 بھی لاغو کی گئی ہے یہ سب سرکشہ کے مدنظر قدم اٹھایا گیا ہے ہاں اگر لے کا ذکر کرے تو وہاں پر انٹرنیٹ سیوہ چل رہی ہے اور یہ سب قدم اس لئے اٹھایا گئے ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے گھاٹی کا ماحول بگڑنے نہ پائے تو اس خبر پر لگاتار اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں کیونکہ کئی پرتکریہیں سامنے آ چکی ہیں اور اب کیا کچھ ہوگا نظریں اسی پر ٹکی ہوئی ہیں یہ خاص خبر ہو گئی ہے لیکن اگر مدھے پردیش کے سیاست سے جوڑی خبر کا روک کریں تو جیسے ہی آئیکر ویبھاک کی طرف سے ایک نوٹس جاری ہوا سانسدو اور ویدھائکوں پور ویدھائکوں کو معاف کیجئے کہ ویدھائکوں اور پور ویدھائکوں کو تو حلچل کملنات سرکار میں مچ گئی دراصل آپ کو پورا ماملہ یہاں پر سمجھاتے ہیں مدھے پردیش ویدھان سبح چناؤ ہوئے اور چناؤوں میں جو بیورا یہاں پر اپنی آئیکہ دینا ہوتا ہے وہ دیا گیا کینڈیڈیٹس کے ذریعے لیکن آئیکر ویبھاک کا یہ کہنا ہے جنہیں نوٹس جاری کیا گیا ہے جو بھی نام فیرس میں آگے ہیں آگے ہم آپ کو بتائیں گے وہ تمام نام انہوں نے صحیح بیورا سامنے پیش نہیں کیا ہے اب جب یہ کہا گیا کہ صحیح بیورا جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایسے میں ان کی جو پد ہے اسے آیوگیا قرار دیا جا سکتا ہے تو کملناتھ سرکار میں اس چیز کو لے کر ہلچل مجھ گئے کیونکہ مدھے پردیش میں کانگرس کی سرکار رہی ہے بی جی پی کو مات دیتے ہوئے پندرہ سال کی شیوراج سرکار کو ستہ سے ہٹاتے ہوئے کملناتھ ستہ پر کابض ہوئے مکھے منتری وہاں پر بنے اب کیا ایسا ہو سکتا ہے اس کی کئی قیاس یہاں پر لگائے جانے لگیں کیونکہ بی جی پی بھی کئی بار یہ کہتی آئی ہے کہ بہت زیادہ وقت تاکہ یہ سرکار نہیں رہنے والی ہم کبھی بھی اس سرکار کو گرا سکتے ہیں کتنی اٹکلے رہی کتنی خبروں میں دم رہا اس پر بھی وقت وقت پر سیاسی بحث لگاتار ہوتی رہی ہے جو کہ آپ نے خود نیوز سٹیٹ مدھے پردیش ہتیزگر میں کرتے ہوئے ہمیں بھی دیکھا ہوگا تمام پینلز کے ساتھ میں ایسے میں کانگرس کے جو بھرش نیتا ہے ساتھی راجے سبحہ کے سانسد ہے ویویک تنکھوا انہوں نے کہا کہ نہیں کمالنات سرکار پر کسی بھی طرح کا سنکٹ جو ہے وہ نہیں ہے کمالنات سرکار پوری طرح سے محفوظ ہے ان کا ٹویٹ یہاں پر سامنے آیا جو انہوں نے ٹویٹر پر کیا کہ کسی بھی طرح سے کمالنات سرکار کو خطرہ نہیں ہے سنکٹ نہیں ہے اور آئیکر ویبھا کو یہ حق نہیں ہے یہ سویدھانی خاک اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی ویدھائک کو یا سانسد کو ایوگیا قرار دے سکے یہ اچتم نیالے کے پاس ہے کہ ماملہ وہاں پر پہنچتا ہے کانونی پرکریہ تیہ ہوتی ہے اور واقعی جو بیورہ دیا گیا ہے وہ غلط ہے اس میں کسی طرح کی خامی ہے تو ہاں پھر اس ویدھائک کو یا پھر جس بھی پد پر وہ قابض ہے اسے ایوگیا قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ کانٹے کی ٹکر دے کے بی جے پی اور کانگرس کے بیچ میں یہاں پر رہی ہے تو اس خبر پر بھی لگاتا ہے نظر ہماری بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ 36 گڑ کا ذکر یہاں پر کرے تو سکمہ میں نقسلیوں نے ایک پل کو توڑ دیا دراصل یہ وہ پل تھا جو کہ آدیواسیوں کو مکھیالے تک جوڑ رہا تھا آدیواسی بھاری بارش کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور سی آر پی ایف کے جوانوں نے آپ یقین مانیے تین دن سے بھی زیادہ کا وقت لگایا بہت مشکلوں کے بعد ان سیلاب کی لہروں کے بیچ میں رسیوں سے ایک بہترین پل بنایا جسے کی جو آدیواسی علاقہ ہے بہا کہ لوگ کیونکہ انہیں ملیریا جیسے گمدیر بیماریاں ہو رہی ہیں وہ مکھیالے تک جا کر اپنا علاج کروا سکے دوسرے ضروری کاموں کے لئے باہر نکل سکے لیکن آخر کار نقسلیوں نے اس پل کو اڑا دیا یہ کامیابی یہاں پر ایک کامیابی جو ہے وہ CRPF کے جوانوں کو بھی ملی نقسلیوں نے ID جو بم لگایا ہوا تھا ان کو نے اس سے نابود یہاں پر جوانوں کی طرف سے کیا گیا لیکن کیونکہ ID لگانا جگہ جگہ اور اس کے ذریعے پلوں کو اڑھانا سمپرک کو توڑنا نقسلی ابھی بھی اس میں لگاتار لگی ہوئے ہیں اس خبر پر بھی لگاتار ہماری نظریں بنی ہوئی ہیں کچھ اور خبریں بہت جلد راجو جو کی قریب کچھ دنوں پہلے گائب ہو گیا تھا جس کے بعد ان کا پریبار بہت پریشان تھا وہ بتایا جا رہا کہ اس وقت پاکستان کے قبضے میں اور پاکستان اسے ایک جاسوس کا روپ دینے کی کوشش کر رہا ہے یعنی کہ پاکستان کے ایک بار پھر سے ناپاک سازش کوشش اور وہی ویچار سامنے آ رہے ہیں راجو کے بارے میں بہت چھوٹا سا انفرمیشن یہاں پر آپ کو دینا چاہیں گے دراصل راجو کھنوا زلے کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے اور گھر سے عمومن یہ باہر رہتا تھا جس کی وجہ سے گھر کے ساتھ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی انبن ہوتی رہتی تھی کچھ دنوں پہلے یہ لوٹا تھا گھر اس کے بعد ماں سے اس کی انبن ہوئی پندرہ دن بعد یہ گصے میں گھر چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے بعد یہ جو خبروں سے سامنے آ رہا ہے جو ستروں کے حوالے سے سامنے آیا کہ بھئی راجو جودپور میں اپنی بہن کے پاس یہاں پر رہنے گیا لیکن وہ پاکستان کیسے پہنچا کیا بورڈر کے راستے راستے وہ پہنچ گیا کیونکہ بتایا جا رہا ہے وہ سادو سنتوں کے ساتھ زیادہ وقت بتاتا تھا گھر سے باہر زیادہ وقت رہتا تھا قریب ایک اس کی شادی ہوئی تھی جو کی ایک سال میں ٹود بھی گئی تھی پاریوارے کا جیون بھی اس طرح سے نہیں چل پا رہا تھا آخر سچائی کیا ہے کیونکہ گوہار یہاں پر پاریوار نے لگائی ہے پردان منتری نریندر مودی سے مودی سرکار سے کی راجو بے گناہ ہے اور وہ کسی بھی طرح سے جاسوسی میں لپ نہیں تھا اسے واپس بلائی جائے اس خبر پر بھی نظر ہماری بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ تمام بڑی ضروری خبروں کے لیے آپ لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا نیوز اسٹیٹ مدھے پردیش چھتیز کڑ